آج مہد ہے اسی دھان کی ایم ایس پی تئیس سو بیس میں سرکار نے تیرہ سو ساڑ کی بجائے اکیس سو تیرہ سی روپیے سیدھے کسانوں کو دیتی ہے ہاں میں آؤں گا اس پہ بھی میں آؤں گا میں اس پہ بھی آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں دھان گریڈ یہ چودہ سو ایم ایس پی تھی اور آج بائیس سو تین روپیہ اوبرتمان میں دی جا رہی ہے جوار جوار ہائیبریڈ پندرہ سو تیس برما جی نوٹ کریے پندرہ سو تیس نوٹ کر لیجی نا آپ کے لئے اکتیس سو ایسی روپیے اکتیس سو ایسی پندرہ سو تیس کا اکتیس سو ایسی روپیہ چوار پندرہ سو پچاس یہ ملڈنڈی جو ہے پندرہ سو پچاس یہ چودہ پندرہ میں تھا آج اس کا ایم ایس پی دیا جا رہا ہے اکتیس سو پچیس روپیہ باجرہ باجرہ کھائیں گے سید ٹھک ہوگی بارہ سو پچاس اس کا ایم ایس پی تھا آج پینسہ دیا جا رہا ہے پچیس سو روپیہ مکہ ان کے سمیے میں مکہ کا دام دیا جاتا تھا وہ ابھی پرکیور نہیں کیا جاتا تھا مکہ کا پرکیورمنٹ ہماری ڈبل انجن کی سرکار نے پرارم کیا تھا سماجوادی پارٹی سرکار نے نہیں ابھی آتا ہوں اس پہ بھی گھبرہ امت اس پہ بھی آ رہا ہوں میں تیرہ سو دس ایم ایس پی تیرہ سو دس اور اس سمیے دیا جا رہا ہے دو ہجار نبی روپیہ اوڑت چار ہزار تین سو پچاس اور آج ملہ ہے چھ ہزار نو سو پچاس مونگ چار ہزار چھ سو اور اس سمیے دیا جا رہا ہے چار ہزار پانسو اٹھاون اور ہر چار ہزار تین سو پچاس آپ کے سمیے میں اور ورطمان میں سات ہزار روپیہ پل سماج باری پارٹی سرکار میں دیا جاتا تھا چھاریس سو روپیہ اور آج دیا جا رہا ہے آٹھ ہزار چھ سو پینتیس روپیہ اور ایسے ہی میں روی کی فصل کے بارے میں بھی چرجنا کر بتا دینا چاہتا ہوں ایم ایس پی کتنا بڑھا ہے سمجدہ نیتا بیرودھی دل کو روی اور خریب کا انتر محسوس نہیں ہوتا ہوگا خاصل تھوڑا میں آ رہا ہوں اس پہ بھی میں آ رہا ہوں اس پہ آپ چنتہ مت کرو یہ کہا پلانٹ ایک نہیں بنایا میں سن رہا تھا شاید بتا دیں گے ایک پلانٹ نہیں بنایا نو نے ایک نہیں بنایا نو نے یہ ہو ایک منڈی بنائی ہو تو بتا دیں وہ بھی آتا ہوں میں آپ کی ان سبھی سنکھاؤں کا دور کروں گا بھی یہ ہو سماجوہ دی پارٹی کی سرکار کے سمیں چودہ سو پچاس روپیے آج اکیس سو پچیس روپیہ جو سترہ سو پچاس روپیے سماجوہ دی پارٹی کی سرکار کے سمیں یہ ہو جھے پانچ کمپنیوں نے گھری لیا سترہ سو پہنچ روپیہ لیکن کسانوں کیا ملا سب لوگ شان تھے نا سب لوگ شان تھے نا تین ہزار پچیسٹر روپیے سماجوہ دی پارٹی کی سرکار کے سمیں ریٹ مل لہے تھے کسانوں کو آج کسانوں کو ریٹ مل لہے ہیں چھ ہزار روپیہ سرسوں لائی سرسوں اکتیس سو روپیہ سماجوہ دی پارٹی کی سرکار کے سمیں آج دا مل لہے ہیں پانچ ہزار چار سو پچاس روپیہ اور مہدہ آپ اگر ہم ان کو بتائیں کہ کتنا پروکیورمنٹ ہم لوگوں نے کب کیا ہے تو سمبھوتا ان کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے یہ آنکڑے بھی بہت اچھے ہوں گے اور مہدہ بارہ تیرہ میں بارہ تیرہ میں جو دھان اور گیوہوں کا پروکیورمنٹ ہوا تھا دھان کا میں بتاؤں بارہ تیرہ میں خرید لکھ سے ہی رکھا گیا تھا پچیس لاکھ ٹن کا اور ایک بھی کسان سے نہیں خریدہ گیا تھا سبھی آڑتیوں کے مادگم سے خریدا گیا تھا میں آ رہا ہوں نا شپال جی میں آ رہا ہوں اسی پہ میں آ رہا ہوں اس پہ دیکھیں سترہ کے پہلے کہیں بھی پروکیورمنٹ سینٹر نہیں لگتے تھے انتیم پروکیورمنٹ سینٹر ستاپیت ہوئے تھے جب مانی راجنا سنجی پردیس کے مکھے منتری تھے اس سمیں انہوں نے کسانوں سے سیدھے کھریدنے کی بیوستہ کی تھی اور اس کے بعد سے یہ بیوستہ پوری طرح سماپت کر دی گئی آج پردیس کے اندر دھان کے لئے بھی گہوں کے لئے بھی مکعی کے لئے بھی باجرہ کے لئے بھی بقائدہ پروکیورمنٹ سینٹر ستاپیت ہوتے ہیں ایم ایس پی کا دام دیا جاتا ہے منٹی سلک کو دو پرسط سے ایک پرسط بھی ہم لوگوں نے کیا اور یہ ہی نہیں کیا سرکار نے اس سے بھی آگے جا کر کے بیوستہ بنائی کہ اگر کسان کی اپج کا دام مارکٹ میں زیادہ ہے تو کسان کو مارکٹ میں اپنی اپج کو بیچنے کی پوری سوطنترتہ ہونی چاہیے اس میں کوئی کیپ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پرکار کی اس پر کوئی سکتی نہیں ہونی چاہیے کسان کے ہت کے لئے سرکار کے دوارا اٹھائے گئے قدم ہے اور اسی پہ اگر میں آتا ہوں کہ پردیس نے اگر اس دوران جو کھریداری کی دوہجار سترہ میں ہم لوگوں نے جو انداتا کسانوں کو گیہوں کے اس میں چھتیس لاکھ نینیانبے ہجار مٹک ٹن کا پروکیورمنٹ کیا تھا جس کے مادیم سے کسانوں کو آٹھ لاکھ چھہزا آٹھ لاکھ چھہ سو چھالیس کسانوں کو چھہ ہجار گیارہ کروڑ روپے کا بھکان کیا گیا دوہجار اٹھارہ انیس میں باون لاکھ بانوے ہجار مٹک ٹن کا پروکیورمنٹ کیا گیا نو ہجار دو سو اکتیس روپے انداتا کسانوں کے کھاتے میں ڈی وی ٹی کے مادیم سے بھکان کیا گیا گیارہ لاکھ ستائیس جار ایک سو پچانوے کسانوں کو اس کا بھکان کیا گیا دوہجار انیس بیس میں سینتیس لاکھ مٹک ٹن سے دھک کا گیہو کرے کیا گیا سات لاکھ تریپن ہجار چار سو چودہ کسانوں کو چھہ ہجار آڑ سو نوہاسی کروڑ روپے سے دھک کی دھنراسی ڈی وی ٹی کے مادیم سے تھی گئی اکیس بائیس میں چھپن لاکھ اکتالیس ہجار مٹک ٹن کا پروکیورمنٹ کیا گیا جس میں تیرہ لاکھ ایک ہجار سات سو تریپن کسانوں کو گیارہ ہجار ایک سو اکتالیس کروڑ روپے سے دھک کی راسی ڈی وی ٹی کے مادیم سے بھکان کی گئی اور اگر آپ پچھلے چھ سات ورسوں کا دیکھیں گے تو مود ہے دو لاکھ دو سو چوبیس لاکھ مٹک ٹن سے ادھک کا پروکیورمنٹ گیہوں کا اندات